چین کی ایک اور چال سامنے آگئی ہے دوستو جیسا کی چین پوری دنیا سے کٹ کر رہ رہا ہے ابھی آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل کوپ ٹونٹی سکس کی جو میٹنگ ہوئی تھی پارے آوانڑ کو لیکے جس پر پوری دنیا کے پریزیڈنٹ راشپتی نیتا سب پہنچے تھے اس میں صرف ایک دیش نہیں پہنچا تھا جو ہے چین 22 مہینے سے شی چنگ پنگ اپنے دیش سے باہری نہیں نکلے لیکن اس کے باوجود ساری دنیا سے کٹ آف کرنے کے بعد بھی لگتار جنگ کی تیاری کر رہا ہے دوستو امریکہ تو بعد میں لیکن بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے آپ سے ہاتھ جو کا گزاری شہک کی خبروں کو دھیان سے سنیے اور ہماری ریپورٹس کو شیئر کیجئے کیونکہ جو خبر ہم بتاتے ہیں گودی میڈیا وہ آپ کو نہیں بتاتا ہے کیونکہ جو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اصل میں وہ سرکار کے اوپر کافی سارے سوال کھڑے کرتا ہے اور موڈی سرکار کی جو لال آنکھ ہے اس کو پھوڑ دیتا ہے جی ہاں کیونکہ ان کا ہی سارا فرضی ڈالوگ اس وقت پھوس ہو جاتا ہے جب چین ہمارے دیش میں گھسپیٹ کرتا ہے دوستو یاد ہوگا ابھی کچھ وقت پہلے تک جب میں چین کے اپ ڈیٹ دیتا تھا تو کومنٹ سیکشن میں اندھبکت آتے تھے اور کہتے تھے دیش کی برائی کر رہا ہے دیش کی برائی کر رہا ہے دیش کی برائی کر رہا ہے لیکن جب چین نے خود ایکسپٹ کیا اور بھارتی سینہ نے خود ایکسپٹ کیا کہ جی ہاں ہمارے جوان مارے گئے پھر سے لدداخ میں گھسپیٹ کرنے کی کوشش کری پھر سے پچاس کلومیٹر اندر گھوسے بھارتی سینہ کو چکمہ دیتے ہوئے جی ہاں دوستو تب جا کر ان کی چونچ بند ہوئی سوال یہ ہے کہ آخر یہ مددو سے بھٹکاتے کیوں ہیں مددو سے اس لئے بھٹکاتے ہیں دوستو کیونکہ یہ مددے بھول بھول کر موڈی جی ستہ میں آئے تھے وہ سارے پھوس ہو گئے ہیں بے روزگاری سلنڈر مہنگا بجلی مہنگی کھانا پانی سب مہنگا ہو گیا جب پیٹرول مہنگا ہو گیا ٹرانسپورٹ مہنگا ہو تو ہر چیز مہنگی ہو گئی جو چیز کہا تھا کہ پندرہ لاکھ دیں گے مہنگائی کم کریں گے مہنگائی کم ہوئی کیا پیٹرول سستہ ہوا گیا مجھا آیا کیا مجھا نہیں آ رہا ہے مجھا نہیں آ رہا ہے اب موڈی جی پہلے مجھا نہیں آ رہا تھا اب موڈی جی کو مجھا آ رہا ہے سب کچھ مہنگا کر دیا ہے ہیپی دیوالی دیوالی تو وش کرنا بھول گیا آپ کو آج بار بار آپ کو دیوالی وش کریں گے دوستو ہندو کا دل خوش کر دیا ہے موڈی جی نے پیٹرول کے دام آسمان پر سلنڈر دو ہزار کے پار ایک سو بیس روپے لیٹر پیٹرول ہو اب تو پتہ یہ چل رہا ہے گیس بھی مہنگی ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں تو ہیپی دیوالی دوستو اسی طرح سے موڈی جی کو جتائیے اور دواک اگرم بھارت کچھ میں بلند ہو کر اگرم اگرم ایسے اتنی اوپر لے جاؤ کہ اب سوچنا پڑے گا باپ نینچی کئی سے ہوتا رہیں گے بہر آل دوستو اب ماملہ ایسا ہے کہ یہ جتنے بھی فرجی راشت وادی ہیں پاکستان 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 کہ کے بھارت کے مسلمانوں کو مارتے ہیں پاکستان کو خود ہی انہوں نے طاقتور بنا دیا ہے پاکستان کا نام لے لے کے بتاؤ کوئی پردان منتری بن جاتا ہے کوئی سی ایم بن جاتا ہے پردان منتری اور سی ایم بننے کے بعد بھی اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے پاکستان کے نام کا استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جتنے پورے دنیا میں پاکستان کی ویلی نہیں ہوگی اتنی ویلیو بھارت کے بھارتے جنتہ پارٹی نے پاکستان کی ویلیو بڑھائی ہے بہرحال دوستو یہ بھاج پائی ہیں اتنے پنوتی یہ جس کا کام خراب کرنے کی کوئش کرتے ہیں اس کا کام بڑیہ ہو جاتا ہے گجب بیجتی ہے بہت بڑیہ جبردست جوردار شاندار دوستو اب آپ کو بتا دوں کہ چین کی پول کھل گئی ہے چین کے سچائی سامنے آگئی ہے چین دوسرے ویشویت کے بعد سب سے بڑا میزائل پرمانو میزائل سائلو بنا رہا ہے جی ہاں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا سائلو ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر زمین کے اندر گھسا کر میسائلو کو رکھا جاتا ہے کون سے میسائلیں جو پرمانو حملہ کرنے میں سخشم ہوتی ہیں اس کے علاوہ چین ایڈوانس ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے جسے کہتے ہیں ایک شیلڈ بنا رہا ہے اس شیلڈ کے اندر ان میزائلوں کو چھپا کر رکھ رہا ہے دوستو ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں تصویریں بھی سیٹلائٹ کی سامنے آ چکی ہیں دوستو اگر آپ کو کلیر نہیں دیکھ رہا تو آپ کو فول سکرین پر دکھایتا ہوں یہ دیکھئے دوستو آپ کو یہ بات کلیر کٹ بتا دوں کہ سی این 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 نے سٹوری کیا ہے کہ یہ جو آپ کو رائٹ سائیڈ میں آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہے یہ پورا اس کو کور کیا ہے چھت بنائی ہوئے اس کے اندر میزائلیں چھپا کر رکھی ہیں سمجھئے دوستو میزائلیں چھپا کر رکھی گئی ہیں اور لگاتار ایسے ٹھکانے بنا رہا ہے چین جس جگہ پر اپنی میزائلوں کو چھپا کر رکھ سکے چین اب دوستو آپ خود ہی دیکھ لیجئے اکٹوبر 2021 کی یہ دونوں تصویریں ہیں اور دونوں ایک بلیک این وائد ہے اور آپ کو ایک کلر میں دکھ رہی ہے اور بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے بہت ہی تیزی سے کام چل رہا ہے دیکھئے دو الگ الگ جگہ کی ہے اس کو سائیلوں کہا جاتا ہے بچوں اس بات کو یاد رکھنا جس چیز کے اندر جس ٹیکنیک کے اندر جس ٹیکنالوجی کے ذریعے میزائلوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اس کو سائیلوں فیلڈ کہا جاتا ہے ایک ایسی جگہ ایک ایسا میدان جہاں پر میسائلوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے دوستو یہ دونوں سیٹیلائٹ تصویریں آپ نے دیکھ لی اس کے بعد بھارت میں ہڑکا مچ گیا ہے دوستو ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی نینوڑو گئی ہے نو بھارت ٹائمز میں خود بھارتی میڈیا اور گودی میڈیا بی جے پی کا فیوریٹ میڈیا اخبار جو ہے یہ بات لکھ رہا ہے اب یہ بات آپ سمجھ لیجئے کی معاملہ کتنا گمبیر ہے صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں امریکہ اور بھارت کے لیے خطرہ ہے امریکہ حملہ کرنے کی تیاری میں تو نہیں ہے لیکن دھمکی امریکہ دیتا رہتا ہے تو اگر امریکہ نے چین پر حملہ کیا تو انہی سائلوں کا استعمال کر کے یہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے فوراں ترنت پلٹوار چین کرے گا حالانکہ امریکہ پہلے ہی پینڈ میں ہگ جگا ہے اور ابھی تین دن پہلے امریکہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ چین کی میزائلوں کا سامنا کرنا ناممکن ہے اور اس کی میزائلوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل بہرحال دوستو ریپورٹ بہت لمبی ہے لیکن شورٹ میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے لہٰذا ایک بار پھر سے ہیپی دیوالی آپ لوگوں کو ہیں بھگوان آپ کا بھلا کرے خوش رہیے آباد رہیے یہ دیوالی جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے پریم کا اجالہ لے کے آئے پیار کا اجالہ لے کے آئے شانتی کا اجالہ لے کے آئے کہ دل میں جو نفرت ہے مسلمانوں کے لیے وہ اس اجالے سے بھسم ہو جائے اور بہت مالا مال ہو جائے جتنے بھی اندھ بھکت ہیں ان کو پاس اتنا پیسہ چلا جائے اتنے امیر ہو جائے اتنے امیر ہو جائے کہ ان کو دو روپے کا ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے دوستو جب بھکت امیر ہو جائیں گے پیسے والے ہو جائیں گے تو وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوں گے کسی کو سنیں گے نہیں اور پارٹی کے لیے وہ دو دو روپے کا ٹویٹ کر کے نفرت پھیلائیں گے نہیں اور دوستو جب یہ کام کریں گے پیسہ ہوگا اور اپنے دو لاکھ کو چار اور چار کو آٹھ اور آٹھ کو سولہ لاکھ کرنے میں جب ویست ہو جائیں گے یعنی جب ان کو روزگار مل جائے گا تو یقیناً بھارت سے نفرت اپنے آپ ختم ہو جائے گی جب کام دھندہ شروع ہو جائے گا بہرحال یہ ہماری دعا ہے بھئیہ ہم تو بڑے پوزیٹیو ہیں آپ اپنا دیکھ لی جگہ میں ہوں رضا اور آپ دیکھنے رضا گرافی جائے ہند